کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ بھی بہت اچھا ریزرٹ بہت تیزی سے ملے گا اور یہ آپ لوگوں کی ہی ریکویسٹ پہ ہے کہ میں ہمیں کوئی ایسی کریم بتائیں کہ ہماری شادی ہے نزدید ہمارا چہرہ بلکل صاف ہو جائے ہمارا رنگ صاف ہو جائے چھائیاں جو بہت دیر قسم کے ہیں وہ ختم ہو جائے دالت پہ ختم ہو جائے پراؤن پیل ہیں وہ ختم ہو جائے مدھم ہو کے تو اگر آپ نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کیا اور بعد میں آپ نے اپنی سکن کی کس طرح سے کیر کرنی ہے اور اس ریزرٹ کو پوراور کس طرح سے رکھنا ہے وہ بھی آپ کو کسی ویڈیو میں بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ریزرٹ پوراور رہنے والے ٹھیک ہو گیا جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سکن کے کسی مسئلے کے مطلق سکن سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت مہنگی مہنگی کریمی لکھ کے دیتے ہیں کبھی ہمیں سوٹ کر جاتے ہیں کبھی نہیں دیتے سکن پر کوئی الرجی ہو جاتی ہے بہت اسکرین کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی سکن پر آرڑی کوئی انفیکشن ہے کوئی الرجی ہے خارش ہے سکن سرخ ہو جاتی ہے بہت حد سے زیادہ سنسٹیل ہے تو آپ اس کو استعمال مت کیکلے پہلے آپ نے سکن کو دیکھ کریے اس کے بعد اس کی استعمال کریے ٹھیک ہو گیا آپ جلدی سے مجزہ کی طرف آتے ہیں تاکہ جن کا جس طرح کبھی مسئلہ ہے ان کے مطلق کو اسکرین سے انشاءاللہ دالہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی تازہ دودھ لینا ہے دو کھانے کے چمچ تازہ دودھ جائے کا لے لیں بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں آپ ملک پیک استعمال کر سکتے ہیں جبکہ تازہ دودھ زیادہ آپ کو پائدہ دے گا آپ کو دو کھانے کے چمچ لے لیجئے احتیاط سے دھیان سے سنیے گا اور گلیسرین بھی آپ نے دو کھانے کے چمچ لے scrolling уз kidding oxide cream آپ نے ایک کھانے کا چمچ لے لے لینا ہے guess tort بھی ایک کھانے کا چمچ لے لینا ہے اور ہائیڈر inject ہائیڈروجن پار آکسائیڈ سلوشن جیوں ہے وہ آپ نے ایک چائے کا چمچ لے ایک چائے کا چمچ لے hoe اور لایا جیل جو ہے آپ کو فریش مل جائے تو توپ پیسٹ ہے آپ کو پہنچ زیادہ فائدہ دے گی ان کیس آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں کسی اچھے کمپنی کے لے لیجیے ایک کپ چھوٹا چائے والا جو ہوتا ہے وہ اب لیٹرمن ای کے کیپسل آپ کو میڈیکل سٹور سے ایویان کے نام سے مل جائیں گے پانچ حدد وہ لے لیجیے آپ کے آسانے کے لیے میں نے ٹک لے دیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے گی یہ تمام چیزوں آپ نے جب لے لی ہیں تو کسی پانچ کا پاول لیجیے اس میں وان بائی وان چیزوں کو ایک ایک کر کے ایٹ کریے اور مکس کرتے جائے اچھی طرح سے کہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں یہ بہت ضروری ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ کلین کی شکل میں آ جائے گا چیک ہو گیا اس کو اب آپ کسی جار میں بوٹل میں ڈپی میں محفوظ کر کے پیج میں رکھ لیجے اور دن کے ٹائم دو تین گھنٹے لگائیے اور رات پر ہی لگے رہنے دیتے جس طرح سے باقی کریمز لگاتے ہیں لگا کے اس کو جس جب کا لیجیے سکن میں اور سو جائے آپ اسے گردن پر استعمال کریں بازوں پر استعمال کریں ہاتھوں پاہ پر استعمال کریں آپ کے ہاتھ پاؤں بھی چمک جائیں گے تو اسے حساب سے اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاہ پر بازوں پر گردن پر بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا کریے کہ ان چیزوں کو ڈبل کر لیجیے اس سے حساب سے سب کو پتا ہوگا کہ اگر ہم دو چپ لیں گے الویرہ جیل کے تو ہم باقی چیزوں کا بھی ایک ایک چمچ پر آ دیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے ساتھ کو کوشش کریے کہ آپ ایک ادھر ملٹی ویٹیمن جو ہے وہ خالیا کریں رات کو سو اور زیادہ ریزلٹ مل جائے گا otherwise کوئی تینشن کی بات نہیں ہے یہ بہت سی انتائی کارامت نسخہ ہے اس سے بہت اچھا آپ کو ریزلٹ مل جائے گا چلے کہ داغ دبے ختم ہو جائیں گے ایکنی کے نشانے وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی چھائیاں جتنی پرانے ہیں ختم ہو جائیں گے پراؤنٹیل ختم ہو جائیں گے داغ دبے ختم ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے پندرہ دن استعمال کیا نا دھو ٹائم تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چیرہ آپ کو ادھر دیکھیں گے اتنا پر دشش اور صاف ستھرا ہو جائے گا آپ آج آتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے اندر لازمی لازمی اور انشاءاللہ لازمی مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکرین کو چھوڑ دیتی کہ ہم اس لیے رہی ہوں ٹیک ہے آپ کی سکرین کو میں آتی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ لالچہ ہمیشہ سے بری بل آ رہا ہے کہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا آپ رہیں گے پانچ دن اور کر لے تو پانچ دن اور کر لے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ آپ کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ جو اتنے زیادہ وریڈ رہتے ہیں سکرین کو لے کھو زیادہ کومنٹس کے میں آپ کو پتا ہوگا آپ کچھ ایسا بتا دیتی لیکن یہ پھر بھی آپ کو بہت ہے کہ آپ کے ساتھ بتایا گیا اور ملک کم مقدار میں یہ ایک وہ کیمکلز ہم نے استعمال کیا اور یہ آپ کی سکرین کے لیے بہت زیادہ نقصان نہیں ہے آپ نے اس سے پریشانی ہونا میں مہا آیڈروجن پارکسائٹ سے تو سکرین زیادہ جائے گئے ایسا نہیں ہے بھائی یہ سوپس میں بھی استعمال ہوتی سکرینز میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ پریشان نہیں ہونا جتنے مقدار میں ہمیں یہ چاہیے تھا ہم نے اتنی میں اس کو ایڈ کیا ہے اور تو باقی چیزیں ہم نے ایڈ کیا ہے اس سے ہماری سکرین کو یہ نقصان پہنچنے نہیں دیکھ چھیک ہو گیا اب اس پہ میں آپ کو جتنے بھی بتاتی جاؤں گی آپ نے زیادہ چیز پیدا جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے آپ اس کو استعمال نہیں کریں آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں کیونکہ میں نے شیئر آپ لوگ کے ساتھ کیا کیونکہ جس طرح سے آپ نے سکن کی کیا رہے اسی طرح سے آپ لوگ کی بھی کیا رہے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو ہو گئی ہماری کرین اب پندرہ سبیس دن میں ریزلٹ مل جانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ میرا مشغرہ ہے آپ لوگوں کو سکن کو حکمت کیجئے اور اس کے بعد آپ کو اچھی پیڈے کرین جو ہے اس میں بہت سستی بھی ملتی ہے مہنگی کرین بھی ملتی ہے جیسے کیا پون سکیم لے لیتی ٹو ہنڈرڈ تک آ جائے گی آپ اس کو اس کو جب چھوڑیں تو اس کو صبح اور شام لگانا شروع کر دیتی اولے کرین میں آپ اس کو استعمال شروع کر دیتی یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ سمپل ٹبت کرین جو ہے وہ ذرا بھی مہنگی نہیں ہے آپ وہ لگانا شروع کر دیتی صبح اور شام پہرم لگوی آپ لگاتی ہیں لڈکیت زیادہ تر بھی استعمال کرتی ہیں آپ اس کا استعمال زیادی کرتے ہیں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے باقی آپ پھلکہ پھلکہ حدتے میں ایک دو بار زیادہ نہیں ایک دو بار پھٹن کر پھٹن کا استعمال کر لیجئے کرین لگا لیجئے یہ کوئی اتنا مجھ کے کام نہیں ہے سکن کی کیر کے لیے سب کرنا پڑتا ہے اگر آپ کیر ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو آپ کی سکن پر دوبارہ سے کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ساتھ میں آپ نے ڈائیٹ کا کیل رکھئے دودھ نازمی پیچئے اگر دودھ پینے سے آپ کو کسی کی سمسی کوئی میری طرح الیجئے تو آپ فوٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جوس پیچ سکتے ہیں پیش فوٹس جو بہت بہترین ہوتا ہے سکن کے لیے سب آپ لوگ کو پتا ہوگا سبتیوں کا استعمال کریے تو آپ کیر کریں گے جب ہی ہے اگر دیکھیں نا ہم کپے دونے کے بعد اس کو ساپ کر کے جب پہنتے ہیں تو اگر ہم اس کو پہنتے جائیں پہنتے جائیں دیلی اور ان کو دوئے نہیں تو آخر کار دس نہیں بارہ نہیں پندرہ بیس دو ہفتے دو مہینے بعد اس نے میلہ ہونا شروع ہوئی جانا ہے اگر ہم اس کی ساتھ کے ساتھ کیر کرتے رہیں گے تو پھر وہ میلہ نہیں ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا چیک ہوگا اسی طرح سے کہ پتہ نہیں ہم مسالک کچھ خمج میں آپ لوگ کی آگ کی ہے کہ نہیں لیکن باہرحال میں نے آپ لوگ کے سمجھانے کے لئے دیئے کہ آپ لوگ سکن کی کیر کریں گے آپ کو ریزلٹی اس سے ملے گا تو اس کے بعد اس کی کیر کیجئے تاکہ یہ خراب نہیں ہوگا آپ کی سکن پر دوبارہ سے چاہیاں دعوت اپے نہیں بنیں خود کو ساف سکھتا رکھیں سانتے نہیں ہو اگر دیکھیں آپ کو یہ کریم میں سے کوئی نہیں استعمال کرنا جاتے جو میں نے آپ کو بات میں بتائی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور سیکلیٹ بتاتی ہوں کہ آپ کو ہومیوں کی ایکنی کیور کریم لے لیجیے یلو ڈپی میں ہوگی پچاس سے ساٹھ روپے میں آپ کو ملے گی آپ اس کو سکھو شام لگانا شروع کر دیجیے دینا کسی ٹینشن کی کیسے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے وہ ہربل ہے اور اس سے آپ کی سکن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان گرلز کے لیے جو پندرہ سولہ سترہ سال کی ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان کے چہرے پر اگر ایکنی وغیرہ ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے ایکنی کے نشان ہے ان کے لیے بیسٹ ہے رانگورہ کرنے کے لیے بہترین ہے سکن پر کسی قسم کوئی ایلرجی ہے تو اس کے لیے زبردست ہے اگر آپ کی سکن پر صرف دانے بارن گیاں تو ان کے لیے بہترین ہے اس کو میں لگ سے ویڈیو بھی انشاءاللہ کل یا پرسا تک لائی ویڈیو بناوں تو اس میں بھی آپ کو دکھا دوں گی اس سکر کو تاکہ آپ کو آسانی دوسرے استعمال بھی بتا دیں کیونکہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کیونکہ میں نے چاہتی کہ جو چھوٹی ایج کی لڑکیاں بیچاری مجھے اپنی جان چھوڑانے کے لیے آپ کی سکن نہیں خراب کر سکتی کہ آہا آپ پر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا بلکل نہیں چاہتی جو آپ نہیں سمال آپ کو کرنے چاہیے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی ایج کو دیکھیں آپ اپنی سکن کو دیکھیں کہ وہ کتنی سینسٹیب ہے اب اسے آپ ان چکروں میں پڑ گئی تو پھر آگے تو ماشیلہ ساپ سارے زندگی پڑی تو باتیں آج سکن میں بہت سارا ٹائم آپ کے لئے لئے مقصود یہ کہ میں کہنا جاتی ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آج